بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئے سٹوڈنٹس کیا حال چالا ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں نید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اچھا جی تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی پری فکسز کیا جی پری فکسز ٹھیک ہے جی دیکھیں پری فکسز کو پڑھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز کا پتا ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے وہ ہے سٹینڈڈ فارم سٹینڈڈ فارم یا اسے ہم سائنٹیفک نوٹیشن بھی کہتے ہیں سٹینڈڈ فارم میں رکھموں کو لکھنا سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا نوٹیشن اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سنا ہے کلو سینٹی میٹر کلو گرام کلو میٹر سینٹی میٹر میلی میٹر یہ عام روز مرہ زندگی میں آپ سنتے ہو نا بولو سن رہے ہو نا ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں جو ہے یہ جو کلو سینٹی میلی یہ کیا ہیں یہی ہیں پری فکسس یہ جو چیزوں کے یونٹ سے پہلے ہم اضافی طور پر لگاتے ہیں نا ان چیزوں کو ہم کیا بولتے ہیں پری فکسس میں اس کی مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو سینٹیفک نوٹیشن کے بارے میں بتانا شاتھ ہوں یہ میرے پاس ایک نمبر ہے جی یہ ایک نمبر ہے دیکھیں کتنا بڑا نمبر ہے یہ کیا یہ اس کو جب کوئی نمیریکل کرنا پڑ جائے ہمیں کوئی سوال کرنا پڑ جائے اور اس میں یہ اتنی بڑی رقم آ جائے تو کیا ہر دفعہ اتنا بڑا لکھنا یہ ایزی رہے گا ہمارے لیے نہیں نہ رہے گا اسی طرح اگر میں یہاں پہ ایک اور نمبر لکھ لیتا ہوں یہ ایک نمبر ہے جی تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو اگر اس طرح کے کوئی نمبر آ جاتے ہیں یا تو یہ بہت یہ دیکھیں یہ بہت بڑا نمبر ہے ایک ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں گنتی جو ہے نا وہ آپ کی الفاظ میں ختم ہو جائے گی ہے کی نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اشاریہ نا اشاریہ کے بعد یہ جو ڈیسیمل ہے اس کے بعد جتنے زیادہ نمبر فوراں بعد جتنے زیادہ زیرو ہوں گے وہ نمبر اتنا ہی چھوٹا ہوگا سمجھائیے اشاریہ کے فوراں بعد اگر جتنے زیادہ زیرو آتے جائیں گے اتنا ہی وہ نمبر چھوٹا ہوتا جائے گا اور لاس بھی جا کے کہیں نانزیرو بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ نمبر بہت ہی چھوٹا ہے اور یہ نمبر بہت ہی بڑا ہے اگر اس طرح کے نمبروں کے ساتھ ہمارا روز مرہ زندگی میں پالا پڑ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم یوز کرتے ہیں ایک طریقہ جسے ہم کیا بولتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن یا اسے ہم سٹینڈر فارم بھی کہتے ہیں اس طریقے میں جو نمبر ہیں نا ان کو دس کی پاور کی فارم میں لکھا جاتا ہے کس فارم میں؟ اب کیسے لکھنا ہے یہاں پہ میں تین پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا ان پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میں اردو میں بتاؤں گا آپ کو تاکہ آپ کو یہ یاد رکھنا آسان ہو جائے ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی رکم ہمیں دی گئی ہے دی گئی رکم کو سٹینڈر فارم میں لکھنے کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ جو اشاری ہے نا ہمارے پاس اشاریہ مطلب جو ڈیسیمل ہے جو انگلیش میڈیاں والے ہیں ڈیسیمل کو جو اشاریہ ہے اس کو بائیں طرف سے پہلے نانزیرو نمبر کے بعد لائیں ٹھیک ہے جی؟ اب بائیں طرف سے ادھر پہلا نانزیرو کون ہے؟ چھے اور اس میں پہلا نانزیرو کون ہے؟ چھے نانزیرو مطلب جو زیرو نہ ہو یہ سارے زیرو ہیں اور اس میں اکیلا ایک ہی نانزیرو ہے اور وہ کون ہے؟ ٹھیک اور اس میں؟ ٹھیک 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 تو اشاریہ کو ہم یعنی کہ ڈیسیمل کو بائیں طرف سے پہلے نانزیرو نمبر کے بعد لے کے آئیں گے یہاں پہ بھی اشاریہ کا اس کے بعد میں لکھیں گے کہیں سے بھی اٹھا کے لے کے آئیں ہے آگے جاتے یہ پہلا سٹیپ آپ نے کرنا ہے کہ اشاریہ جہاں پہ مرضی ہو اس کو اٹھا کے کہاں پہ لے کے آنا ہے پہلے نانزیروں کے بعد کلیر ہے اب اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی تنے درجے اشاریہ دائیں سے بائیں طرف آئے ضرب میں دس کی اتنی پاور پوزیٹیو لکھیں یہ ٹھیک ہے اب درہ میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں یہ کیا لکھا میں نے جتنے درجے اشاریہ یعنی کہ ڈیسیمل یہ جو اشاریہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے دائیں سے بائیں طرف آئے تو ملٹیپلائی میں ضرب کر دینا اس نمبر کو جو بھی ہمارے پاس ملٹیپلائی دس کی اتنی پاور سے جتنے درجے یہ پیچھے آ رہا ہے اب میں درہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک نمبر ہے میں اس کا آنسر لکھنے جا رہا ہوں سٹینڈڈ فارم میں ٹھیک ہے جی جس کا اشاریہ آپ کو نظر نہ آئے اس کا اشاریہ ہوتا ہے سب سے اینڈ پر یہ جو ہے نا وہ ٹو پوائنٹ یہ ٹو جو ہے نا اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹو پوائنٹ زیرو ملک اس کا اشاریہ اینڈ پر ہے کوئی بھی جو نون بغیر اشاریہ کے نمبر نا نون ڈیسیمل جو نمبر ہوتے ہیں ان کا دیکھ سیمل ہوتا ہے ان کا اشاریہ ہوتا ہے وہ اینڈ پر ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو یہاں پہ اشاریہ نظر نہیں آ رہا یہ نون ڈیسیمل ہے اس کا اشاریہ کہاں پہ ہوگا اینڈ پہ ہے وہاں پہ یہاں پہ ہے جی اس کا اشاریہ یہاں پہ ہے اس کا ڈیسیمل اب ہم وہاں سے اٹھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں لے کے کہاں پہ آنا ہم نے پہلے پہلے سٹم میں میں نے کیا بتایا تھا اشاریہ یعنی کہ جو ڈیسیمل ہے اس کو بائیں طرف سے پہلے نانزیرو نمبر کے لائے تو یہ کون ہے پہلا نانزیرو نمبر یہ ہے تو میں اشاریہ کو یہاں پہ اٹھا کے لے آیا ہوں ٹھیک ہے اشاریہ کو میں نے اٹھایا یہاں سے اور لے کے کہاں پہ آ گیا یہاں آپ دیکھیں کہ جتنے درجہ اشاریہ دائیں سے بائیں طرف آیا تو درب دس کی پاور اتنی پوزیٹیو لکھ دیں اب یہاں پہ دیکھ لو کتنے درجہ آیا یہاں پہ تھا نا اس نے ایک شلانگ لگا یہاں پہ پہنچا ایک نمبر کو گراس کر لیا دو نمبر کو گراس کیا تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس اور اس نے چوبیس نمبروں کو یہ پھلانگ کے آیا ہے ادھر یہاں پہ زیرو نے گنتی کرنی ہے آپ نے وہ چاہے نان زیرو ہوں یا زیرو ہوں جتنے بھی نمبر یہ ادھر سے ادھر آئے گا ملٹیپلائی میں اب یہاں پہ ایک زیرو آپ لکھ سکتے ہو یا نہ بھی لکھو اس کا مطلب ہے اشاریہ یہاں پہ یا میں نے شروع میں ہی بتایا کہ جس کا اشاریہ نظر نہ آئے اس کا اشاریہ انڈ پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے نہیں لکھا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد آ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے ملٹیپلائی میں کیا کرنا تھا ٹین کی کتنی پاور کرنی تھی کتنے جتنے درجے یہ پیچھے ہے کتنے درجے پیچھے ہے تو یہاں پہ ٹین ریز تو ٹونٹی فور ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے جی اگر میں اس کے ساتھ کلو گرام لگا لوں تو یہ میرے پاس بنتا ہے زمین کا میس ہماری جو ارث ہے نا یہ میس آف ارث کی ویلیو ہے سکس ملٹیپلائی بائی ٹین ریز تو ٹونٹی فور کلو گرام یہ ہماری زمین کا میس ہے اسی طرح چاند کا بھی کوئی میس ہوگا اسی طرح مریت کا بھی کوئی میس ہوگا تو یہ جو بڑے بڑے بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کے ساتھ جب ہمارا پہلہ پڑتا ہے تو پھر ہم یہ میتھرڈ استعمال کرتے ہیں کونسا سائنٹیپیک نوٹیشن دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ کتنا لمبا نمبر تھا تو اس طریقے کے ساتھ لکھنے سے یہ بلکل شارٹ ہو گیا ہے کہ نہیں تو یہی طریقہ ہے جو سٹینڈرڈ فارم کا ہے یہ اسی لیے استعمال کی جاتا تاکہ ہم بڑے بڑے نمبروں کو آسان کر دیں اب ایک اور پوائنٹ اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے جو کہ میں یہاں اس کے لیے اپلائی کروں گا نمبر تھری پہ آپ نے لکھنا ہے جی جتنے درجے اشاریہ اب اگر اشاریہ بائیں سے دائیں طرف جاتا ہے پہلے کی در سے آیا تھا رائٹ سے لیفٹ کی طرف اب اگر لیفٹ سے رائٹ کی طرف آتا ہے تو جتنے درجے اشاریہ یعنی کہ جو آپ کا ڈیسیمل پوائنٹ ہے بائیں سے دائیں طرف جائے تو ضرب میں دس کی اتنی پاور نیگٹیو لکھیں ٹھیک ہے جی کیونکہ پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے اشاریہ کو بائیںس طرف سے پہلے ناندیروں کے بعد لے کرنا یہ کام کرنا ہی کرنا آپ نے اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور پہلے ناندیروں کے بعد لے کے جائیں گے تو جب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا آئے گا اس کا انسر یہ آجائے گا سکس پوائنٹ سکس سیون تھری یہ چیز اشاریہ کو ہم نے یہاں پہ نہیں رہنے دیں کہاں پہ لے کے جانا ہے تو پہلا ناندیروں کون تھا ہم سکس کے بعد لے کے گئے باقی ناندیرہ لکھنے زیروز نہیں لکھنے سٹینڈڈ فارم میں لکھتے وقت ٹھیک ہے جی کتنے درجے آگے گیا اب یہاں سے اٹھائے اور یہاں پہ آگے گیا یہ جا رہا ہے کدھر سے لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ کدھر تو نیچے والا پوائنٹ اپلائی ہوگا نا اوپر والے کے لئے یہ پوائنٹ اپلائی ہوا تھا اور اس کے لئے یہ پوائنٹ اب ملٹی پلائی میں کیا لکھ دیں گے ہم ملٹی پلائی میں لکھیں گے کیا جی کتنے درجے آگے گیا 10 raised to power negative لکھیں گے کہ positive لکھیں گے ملٹی پلائی میں 10 raised to power negative لکھیں گے کہ positive لکھیں گے کتنی positive لکھیں گے یہاں سے اٹھا 1 ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دس گیارہ زیرو نہیں میں نے کہا گننے وہ نمبر بھی گننے ہیں جن کے بعد یہ پہنچا تو یہاں سے اٹھا تھا اور یہاں پہ آیا تھا آپ دیکھ لیں کہ جہاں سے اٹھا ہے اور جہاں پہ آکے یہ گیا ہے ان کے درمیان جتنے نمبر آرہے ہیں وہ گننے وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین ایلیون تو ٹین ریز ٹو پاور نیگٹیو ایلیون ہوگی کلیر آئیے سمجھ آئیے اس کی تو یہ تھا جی سٹینڈڈ فارم میں لکھنا اب ہم کچھ اگزیمپلز کریں گے جو آپ کی بک پہ دی گئی ہیں مختلف نمبرز کو سٹینڈڈ فارم میں لکھنے کی پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن انڈر لائن کر لیں جو کہ بک پہ دی گئی آپ کو پیج نمبر ایٹ پہ یہ اردو میڈیو والے پہلے کریں جی پیج نمبر ایٹ پہ اب یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا سیکنڈ لائن میں جس میں عداد کو داست کی پاور مناسب پاور یا پریفکس استعمال کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے جسے سائنٹیفک نوٹیشن یا سٹینڈڈ فارم کہتے ہیں اگر آپ ایسے بورڈ میں لکھے آئیں گے پیپر میں لکھے آئیں گے تو آپ کو اس طرح سے جو اینا وہ نمبر نہیں ملیں گے تو آپ نے اس کے پیچھے ایک لفظ آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ سائنسی طریقہ کار تو جس میں کے پیچھے آپ نے کیا لکھنا ہے وہ سائنسی طریقہ کار اردو میڈیم والے دیکھ لیں جس میں کے پیچھے آپ نے کیا لکھنا ہے وہ سائنسی طریقہ کار پھر کیا بنے گا ہے وہ سائنسی طریقہ کار جس میں عداد کو داست کی مناسب پاور یا پریفکس استعمال کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے اسے اب جسے کی بجائے کا لکھنا آپ نے اسے اسے سائنٹیفک نوٹیشن یا سٹینڈڈ فارم کہتے ہیں تو یہ اردو میڈیم والوں کی پیج نمبر آٹھ پہ دیفینیشن ہے آگے انگلیش میڈیم والوں کی بھی دیفینیشن ہے پیج نمبر آٹھ پہ ہی ان کو بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے انگلیش میڈیم والوں کی بک پہ اس کو بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے ان سائنٹیفک نوٹیشن نمبر ایس ایکسپریسٹ ایس سم پاور آف تین ملٹیپلائیڈ بائی آ نمبر بیٹوین ون اینڈ مل گئی ہے سب کو دیفینیشن تو یہ آپ اسی طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں پیپر میں جا کے کیونکہ یہ کافی لمبا لیکچر ہو جائے گا اور یوٹیوب میں آپ کے لئے دیکھنے مشکل ہو جائے گا تو میں اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں تو آج جو ایک لیکچر ہوگا سٹینڈڈ فارم اور اس سے ریلیٹر نمیریکل سے ہوگا اسی طرح جو دوسرا لیکچر ہوگا اور اس سے ریلیٹر نمیریکل سے ہوگا ٹھیک ہے 1.4 یہ لیں 1.4 نمیریکل کرنے جا رہے ہیں تو سٹینڈڈ فارم سے ریلیٹر پہلا نمیریکل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 1.4 کا اے پارٹ ٹھیک ہے 1168 ملٹیپلائی بائی 10 ریز تو مائنس 27 اس کو ہم نے لکھنا جی سٹینڈڈ فارم میں ٹھیک ہے جی تو سٹینڈڈ فارم میں لکھنے سے کیا مراد ہے کہ ہمیں اشاریہ کو کہاں پہ لے کے آنا ہے پہلے ناندیر کے بعد یہاں پہ کیا اشاریہ پہلے ناندیروں کے بعد ہے کہاں پہ ابھی and پہ مطلب 8 کے بعد یہ ملٹیپلائی والی پاور جو ہے نا وہ علیدہ رکھیں اس کے بعد ہے یہ علیدہ نمبر ہے اور یہ علیدہ اس نمبر کو ہم سٹینڈڈ فارم میں لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سٹینڈڈ فارم میں لکھنے کے لیے ہم اٹھا کے کہاں پہ لے کے آئیں گے پوائنٹ کو یہاں سے اٹھایا اور کہاں پہ لے کے آئے 1.168 ایسے بن گیا نان زیروز آرے لکھنے ہیں ٹھیک ہے صرف زیروز آپ نے نہیں لکھنے شخصہ وہ پیچھے والے ہو یا آگے والے درمیان والے 0 لکھ سکتے ہیں ملٹیپلائی بھائے 10 ریز ٹو مائنس ٹونٹی سیون یہ پہلے ہی تھا ٹھیک ہے مائنس ٹونٹی سیون یہ پہلے ہی تھا اب آپ بتائیں کہ جو ڈیسیمل تھا جو اشاریہ تھا وہ کہاں سے اٹھا تھا انڈ تھے اور یہاں پہ آیا جہاں سے اٹھا ہے اور جہاں پہ لائے رکھا گیا اس کے درمیان گنوں کتنے نمبر ہے تین ہے تو ٹین کی پاور ٹین ریز ٹو پاور ہمیں وہ لکھ دیں گے کتنا آئے گا پلاس ٹین کے مائنس ٹین کیونکہ اشاریہ دائیں سے بائیں طرف آیا ہے تو پلاس ٹری آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے کیلکولیٹور آنسر آ جائے مائنس ٹونٹی سیون پلاس ٹی کیا آ جائے گا مائنس ٹونٹی ٹونٹی پور یہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو سی والا میں کرواتا ہوں سات سو پچیس ملٹیپلائی بائی ٹین ریز ٹو مائنس کتنا ہے مائنس پائی کلوگرام ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو ہے وہ پریفکس آئی ہے ایک کلو کلو جو ہے وہ پریفکس کا ابھی آرٹیکل آپ نے پڑھنا یہ ہوتا ٹین ریز ٹو ٹری کلو ایک پریفکس ہے ٹھیک ہے جیسے میلی میگا میں نے کہا تھا کہ ابھی پینڈنگ پہ لیکچری ہے تو ٹھیک ہے جی آپ نے کلو کرنا ہے کلو کو یاد رکھ لیں فیلال آگے چل کے آپ کو بتایا جائے گا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے لیکن ابھی فیلال آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کلو ہوتا ہے کتنا ٹین ریز ٹو ٹری تو یہاں پہ آپ نے کلو کی جگہ پہ یہ لگا دیا سیون ٹونٹی فائی اور ساتھ میں یہ گرام ٹھیک ہے اب ہم وہی نارمل طریقے سے ہی کریں گے اس کو سٹینڈڈ فارم میں لکھیں گے کیا کرنا ہے اشاریہ کو کہاں پہ لے کے آنا ابھی اشاریہ کدھر ہے لاس پہ یعنی فائیو کے بعد یہ پاوروں والے کو اولادہ رکھنا آپ نے ان نمبروں کو عام نمبروں کو دیکھنا ہے تو یہاں سے اشاریہ اٹھے گا اور یہاں پہ آ جائے گا 7.25 ملٹی پلائی بر 10 رس 2 مائنس 5 پلس 3 کیسے ہوا یہ اشاریہ کو یہاں سے اٹھایا اور کہاں پہ لے کے آئے ہیں پہلے نام اس کے درمیان کتنے نمبر آگئے تو یہ تو پہلے جو بے سیم ہوتی ہیں پاورے ان کی کیا ہو جاتی ہیں ایڈ یہ میں نے اس رول کے تحت کیا ابھی دو اس کے بھی ایڈ ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا پلس 2 مائنس میں پڑا نہیں آپ بے سیم تو پاورے ایڈ ہو جاتی ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ان دونوں کی پاوروں کو ہم نے ایڈ کیا اور پلس یہ جو پوائنٹ تھا نا یہ دو درجہ پیچھا تو وہ بھی اس میں ایڈ ہو گیا اب 7.25 ملٹی پلائی بر 10 ریس 2 3 اور 2 کتنا 5 5 مائنس 5 پلس 5 کیا ہو جائے گا 0 7.25 ملٹی پلائی بر 10 ریس 2 0 کسی بھی نمبر کی پاور جو ہے نا اگر 0 ہو تو وہ کیا ہوتا ہے 1 اور 1 ٹی پلائی کر دو تو 7.25 ہی آئے گا یہ ہمارے پاس C والا آ جائے گا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا باقی سوالوں سے تو اس لیے میں نے یہ آپ کو کروا دیا تھوڑا لیندھی بھی آئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سب کو سمجھ آگئی ہے اس کی کیا فورت والا آپ خود کر سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ہمارے پاس سٹینڈڈ فارم اور اس سے لیٹر ایک نومیریکل ابھی ایک اور سٹینڈڈ فارم والا نومیریکل ہے لیکن جب وہ ہم پرابلمز کر رہے ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ آپ کو کروائے جائیں گے ٹھیک ہے جی ابھی ہم جو ہے نا پڑھیں گے نیکس یہ ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا پریفکس ٹھیک ہے جی تو پھر حال کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ